اسلام علیکم میں ہوں رمز وحمد اور آج کی اس ویڈیو پہ ہم بات کریں گے کہ پائیکیا پارٹنر کے لیے جب وہ سامان ڈیلیور کرتا ہے بے شک وہ خریداری کا ہے ڈیلیوری کا ہے یا جس بھی کٹیگری میں آ رہا ہے جو بھی وہ سامان لے کر کسٹمر کے طرف جا رہا ہے اس سامان کی حفاظت کس حد تک ضروری ہے ایک واقعہ شیئر کروں گا جو کہ ریسٹ نہیں میرے ایک دوست کے ساتھ پیش آیا ہے اور میں وہ واقعہ اسی لیے شیئر کروں گا تاکہ لازم نہیں ہے کہ غلطی ہم خود کریں اور پھر اس کے بعد ہم سیکھیں بلکہ اگر کوئی ہمارا دوست کوئی بندہ بھی غلطی کرتا وہ نظر آتا ہے تو ہمیں اس غلطی سے سیکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ اس بھائی کی مشکل حسان کرے کیونکہ اس کو نقصان ہوا ہے ساتھ آٹھ ہزار روپے کا سینیریو یہ ہے کہ ایک پارسل انہوں نے پک کیا مطلب ڈیلیوری کی رائٹ تھی اور وہ پارسل تقریباً تھا ساتھ آٹھ ہزار روپے تک کب کوئی جم کا سامان تھا جو کہ انہوں نے لے کے جانا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ میں ان کے ساتھ حاصل یہ ہوا کہ ان کا جو شاپر تھا جس میں سامان موجود تھا وہ شاپر سنگل تھا اور وہ پھٹ گیا اور جب وہ شاپر پھٹ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سامان ہے وہ ویسٹ ہو جگہ اب اوویسلی کسٹمر کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے کسٹمر نے بائیکیا کی سرویس یوز کی ہے اور اوویسلی اسے بتا بھی دیا کہ میری یہ چیز ہے انہوں نے پارسل ویلیو میں اوویسلی ساتھ یا آٹھ ہزار روپے مینشن کیا ہوگا اب ظاہری بات ہے اب اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا تو بائیکیا پارٹنر جو کہ میرے ایک دوست ہیں ان سے یہ چیز ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے کسٹمر نے بھی دیفینیٹلی کمپلین تو کرنی تھی کیونکہ اس کا چھے ساتھ آٹھ ہزار روپے کا نقصان تھا تو اس نے بائیکیا میں کمپلین کی پھر بائیکیا والوں نے بائیکیا پارٹنر سے کنفرم کیا کہ آپ سے سامان ضائع ہوا ہے تو انہوں نے بتایا کہ ہاں جی ایک شاپر پھٹ گیا تھا تو یہ وہ تو مینز آسان الفاظ میں اگر یہ شاپر ڈبل یا ٹریپل ہوتا مینز اگر آپ کو پتا ہے کیونکہ شاپر کی تو ایک عادت آپ بنا لینا کہ کوئی بھی چیز ہے تو ڈبل شاپر کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے آپ ڈبل شاپر میں ہی کام کریں تاکہ بیک اپ ہو اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا سامان ہے جو بائیک پہ ایزی لی کیری نہیں ہو سکتا تو بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو آپ سٹنٹ پین سمجھو اور کہیں جی بھائی میں کرلوں گا میں بائیک کیا ریڈر تو خدا نہ خاصا بائیک کیا ریڈر تو ہے لیکن ان کی تو چھوٹی سی اگزیمپل بتا رہو نا کہ یہ تو چیز سکری بھی ہو سکتی تھی لیکن لکھی بھی تھی آگئی آپ اگر اکس وقت میں نے دیکھا کہ بائیک پہ ٹینکی پہ پتہ نہیں کس کس طریقے کہ دیزائن کے ڈبے رکھے ہوتے ہیں کہ اگر خدا نہ خاصا ڈبا تھوڑا سا نیچے ہوئے ہینڈل لوگ ہو جاتا پورا کیمینز آپ کا ہینڈل ٹرن نہیں نہیں کرے گا کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے آپ کی جان کو بھی خطرہ خالی سامان کی بات نہیں کر رہا تو ایسا کوئی بھی سٹنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو ایک رائیڈ کے لیے ایزی لی بائیک پہ چیز کیری ہوتی ہے گوڈ نہیں ہوتی ریفیوز کر دیں کہہ دیں کہ یہ بائیک پہ کیری نہیں ہو رہی اگر تو کیری ہو سکتی ہے تو کسٹمر خود بتا دے بھائی کیسے کیری کر سکتے اور اگر پھر بھی کسٹمر نہیں مانتا آپ کینسر کریں آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسٹمر ہیلپ لائن پہ کال کر دے وہاں سے بتا دیں تو میں لے جوں گا اگر کوئی خدا نہ خاصا نقصان ہوتا تو میرا کوئی سونی ہے کوئی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کمانے نکلے ہو آپ کو اس طرح کی باتیں زیب نہیں دیتی آپ نے جس یہ چیز دیکھنے کیا وہ ایزی لی چیز کیری ہو سکتی ہے ہاں تو ڈیلیور کرو نہیں ہو سکتی تو ان کو پیار سے انتہائی لڑنے جگڑنے کی ضرورت ہی انتہائی پیار سے ریفیوز کر دیں یہ میں آپ کو بات ہی کے اندر میں نے آپ کو سولیوشن بتا دیا اب ان کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ چیز ویسٹ ہوگی انہیں کمپلین کی تو کمپنی نے کمپنی نے بائیکیا پارٹنر سے کنفرم کیا اور بائیکیا پارٹنر نے ایکسپٹ کیا کہ جی میری غلطی ہے میرے سے شاپر پھٹا شاپر کیسے پھٹا کوئی گاڑی آئی دوسرا موٹسیکل آیا کمپنی کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے جب بائیکیا کے بحاف پہ ایک بائیکیا پارٹنر ڈیلیوری لینے جاتا ہے تو اس ڈیلیوری کا ذمہ دار بائیکیا پارٹنر ہے ٹھیک ہو گیا کیونکہ بائیکیا پارٹنر بائیکیا سے تعلق رکھتا ہے میں یہاں پہ ایک ہی ضرور منشن کروں گا کہ دیر مست بی آپ پالیسی کوئی ایسی پالیسی ہونا ضروری ہے جس میں بائیکیا پارٹنر اگر غلطی ہو جاتی تو سمہو بائیکیا پارٹنر بھی تو بائیکیا ہی کے لیے سرویس دے رہا تو اس کی پرفارمس بھی آپ دیکھیں کہ وہ بائیکیا کے لیے کتنی سرویس دے چکا ہے ڈیلی بیس پہ کتنہ کام کر رہا ہے ویکلی پہ کتنہ کام کر رہا ہے یہ غلطی نہیں کرنی اور کچھ پورچن بائیکیا اپنے سر بھی لے کیونکہ چیزیں تو انشورڈ ہوتی ہیں آپ انشورنس کمپنی سے بھی کلیم کر سکتے ہیں کہ ہمارا دیورنگ ٹاسک یہ چیز پرابرم ہوئی ہے تو آپ جو انشورنس کا حساب کتاب بتا رہے ہوتے ہیں اکثر وقت کہ بائیکیا پارٹنر کو انشورنس بائیکیا کسٹمر کو انشورنس تو اوویسلی جو کسٹمر کا سامان ہے اس کو بھی انشورنس دی جاری ہوگی تو اس انشورنس کو بھی آپ مدنظر رکھیں اور بائیکیا پارٹنر کو اس حالت میں سپورٹ کریں بجائے اس کے کہ آپ پوری کی پوری آٹھ ہزار کی پینلٹی اس پہ لگا دیں مان رہا ہوں یہ چیز کہ غلطی بائیکیا پارٹنر کی ہے لیکن سجیشن بائیکیا اوفیشلز کے لیے اور ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ کو بائیکیا پارٹنر کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے اگر آٹھ ہزار کی غلطی تھی آپ نے کنفرم کیا اس نے غلطی مان لی میرے حساب سے اٹلیسٹ 50% بائیکیا پارٹنر پر ڈال دیں کیونکہ اس کا قصور ہے اور 50% بائیکیا اپنے سر پہلے کیونکہ کام تو بائیکیا ہی کیا جا رہا ہے نا جب وہ ٹاسک کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو کسٹمر کی نظر میں کوئی فور ایزمپل مسٹر اے اس کی نظر میں مسٹر اے کی اتنی امپورٹنس نہیں جتنی بائیکیا کی سرویس کی امپورٹنس ہے تو اس سرویس میں بائیکیا کو بائیکیا پارٹنر کا سپورٹ کرنا چاہیے اب ان سے یہ غلطی ہوگی ان کی سزا ان کو مل چکی ہے آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی غلطی کا ویٹ مت کریں یہ مت سوچیں کہ جب میرے ساتھ ہوگا تو میں بھی دیکھوں گا کہ ان مجھے پنلٹی کیسے ڈالیں گے میں بائیکیا کیا اوفیس چلا جاؤں گا میں یہ ہے تو میں وہ ان سب چیزوں کا ٹائم نہیں ہے آپ نے اس ویڈیو سے جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں اس سے جسٹ یہ سیکھ لیں تمام بھائی ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی چیز ڈیلیور کرنی ہے نمبر ایک ڈبل شوپر کی عادت پکی ڈال دیں نمبر ایک نمبر دو اکثر اوقات جس طرح برینڈز ہیں جو شوپر شوپنگ بیگ یوز نہیں کرتے وہ خاکی کاغذ یا جونسہ ان کے سپیشل انویلپس ہوتے فارجزمبل OPTP کی بات کر رہا ہوں KFC کی بات کر رہا ہوں I hope کہ آپ سمجھ رہے ہیں مکڈانلز کی بات کر رہا ہوں تو ان کے پاس مطلب یہ سوٹیبل چیز نہیں ہوتی means آپ ان کے پاس ہینگنگ شوپر یا بیگ بغیرہ نہیں ہوتے ان کے پاس سمپل وہ کاغذ ان کا انویلپس ہوتا ہے تو اس کے لیے سجیشن یہ ہے آپ لوگوں کو کہ ایک بڑا شوپر سٹرونگ اپنی پاکٹ میں آل ٹائم رکھے اتنا بڑا بھی نہیں کہ آپ اس کو سنبھالتے رہے جائیں اتنا بڑا ہو کہ جس میں KFC کے جو سٹینڈرڈ سائز کے باکسز ہیں وہ دو آج ہیں ایک ٹائم پہ تاکہ اگر کبھی آپ کو یہ آرڈر آتا ہے اور آپ ایک شوپر کی وجہ سے یا ایک بیگ کی وجہ سے یہ چیز ہی اس نہیں کر پاتے تو یہ چیز اپنے پاس ضرور رکھیں بائکیا بھی بیگ دے رہا ہے لیکن ہر بندہ بیگ ایزی لی کیری نہیں کر سکتا کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ آفیس جا رہا ہے اور پارٹ ٹیم بائکیا چلا رہا ہے اور گولڈ کیٹیگری میں چلا رہا ہے یا سلور میں چلا رہا ہے ڈیلیوریز آتی ہیں تو ہر وقت بائکیا کا بیگ تو ساتھی لے کے جا سکتے تو یہ سجیشن آپ لوگوں کے لئے ہر سمان کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے جو سمان ایزی لی کیری نہیں ہو سکتا خدا کا واسطہ ہے کہ ایک رائٹ کے لیے اس کو اپنے آپ کو بھی عذاب میں ڈالا ہوتا ہے میں نے خود دیکھا ہے جی کہ دو دو بندے بٹھا کے لوگ سواری لے کے جا رہے ہیں اور خود ٹینکی بیٹھا ہوئے صحیح ہائٹڈ بندہ ویٹڈ بندہ پیچھے بھی دو بندے بیٹھے ہیں وہ اپنا کرایا بچا رہے ہیں وہ بائکیا پاٹر اپنی ریڈ مار رہے ہیں یہ چیزیں مت کریں ڈبل سواری بائکیاں ہلا ہونے کی آپ ایک بندے کی سواری دوسرا بندہ کہتا ہے ہم دو بندے کو بھئی معذرت ایک بندہ ہی میں لے کے جاسے تو دوسرا بندہ دوبارہ بوگ کر لے اگر ان کو آپ فیور دے سکتے ہیں آپ کو بھئی میں ہوت سپورٹ دیتا ہوں دوسرے کے ہائل پر بائکیاں انسٹرال کر لے اگر نہیں ہے بائکیاں مقوال ہیں چلے جائیں اگر کوئی چونچا کرتا ہے زیادہ تو آپ کو بحث لڑنے جگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں جس ماں سے سوچ کریں رائٹ کینسل نہ کریں کیونکہ آپ آرائیف کر چکے ہیں سات سے آٹھ منٹ تھوڑا سا فاصلے پر کھڑے ہوکے ویٹ کر لیں تھوڑی جگہ کیونکہ آرائیف تو ہو چکا ہے آپ ویٹ کریں اس کے بعد اس کو کینسل کر کے کہہ دیں بوکنگ پولیسی کے خلاف ہے سیملیرلی اگر کوئی سامان بھی اوور ویٹڈ ہے یا اس کا ڈائیا ایسا ہے کہ آپ بائیک پہ کیری نہیں کر سکتے تو بجائے اس کے کہ اس طرح کا نقصان جو کہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ آٹھ ہزار روپے لٹرلی آپ یہ کہہ لیں کہ اگر ایک بندہ ورکنگ کرتا ہے نا پروپر تو اس کو آٹھ ہزار ساڑھے آٹھ ہزار تک کا بونس ایوریج آتا ہے ٹھیک ہے تو لٹرلی اس پورے ہفتے کا جو بونس ہے ان بھائی کا جا چکا ہے صرف ایک چھوٹی سے غلطی ہے تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اس چیز سے سیکھیں اور ایسی غلطی آپ مت کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے کہ مجھے جو چیز بھی ایسی نظر آئے کی جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں بے شک آٹھ سے دس بندے میری پاس سولنے میرے لیے وہی بہت ہے ٹھیک ہے اور باقی خاص طور پر ایک بات کہ جو رونے پٹنے والے گینگز ہیں جو کہتے ہیں بائیکیا پہ رائٹ نہیں ہے یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے انشاءاللہ ان کے لئے بھی میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں اس سے اگلی ویڈیو ہے کہ بائیکیا پہ رائٹ نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے سجیشن میں آپ کو وہی دوں گا کہ بھائی شکر کرنے والے کے لئے بہت کام ہے ناشکرے کے لئے کوئی کام نہیں ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا جزاکہ اللہ اللہ حافظ